السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کی سبق کی سرخی ہے کریس مسکی مٹھائے کھانا جائز نہیں ہے اب تفصیل سنیے غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں شرکت اور ان کو اس میں مبارک بات دینا ناجائز اور گناہ ہے کیونکہ یہ ان کے خاص مذہبی شعار ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اجتنبو آدہ اللہ فی آیادہم یعنی اللہ کی دشمنوں سے ان کے تہواروں کے موقع پر دور رہو اور فقہہ نے ان کے تہواروں میں شرکت کرنے اور ان کی موافقت کرنے سے سخت منع کیا ہے اور رضا مندی اور تعظیم کے ساتھ کرنے کو کفرتک کہا ہے جانے کوئی راضی ہو کر جائے ان کے تہواروں میں بندھن کر جائے راضی ہو کر جائے تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے فقہہ نے کفر کہا ہے میں تو کہتے ہو ڈرتا ہوں میں تو اتنا کہوں گا کہ خطرہ ہے اس آدمی کے لئے فقہہ نے اس دور کے اعتبار سے کہا ہے میں آج اس دور کے اعتبار سے سبق دے رہا ہوں منہ بہت لوگ کافر ہو جائیں گے اس لئے میں اتنا جملہ احتیاطاں کہتا ہوں کہ ان کے لئے خطرہ ہے اللہ کی ناراضگی کا اور بہت بڑا خطرہ ہے کہ رسمس کے موقع پر جو مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں وہ تو ناراضگی اللہ خدا کو بیٹا ہونے کی خوشی میں تقسیم ہوتی ہیں ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم ان کو ایمان کی دعوت دیتے اور ان کفریہ باتو سے روکتے روکنے کے بجائے الٹا مبارک بادی دینا اور خوشی میں مٹھائے کھانا کیسے درست ہو سکتا ہے البتہ اگر کوئی شخص ملازم ہو یا کسی بھی شکل میں کسی اور کے تابع ہو اور اسے ان کی چیز قبول نہ کرنے کے وجہ سے کوئی نقصان کے خطرہ ہو تو ظاہری رواداری کی بینا پر دل سے نفرت کرتے ہوئے اسے قبول کر لے لیکن دل میں نفرت ہو کبھی میں کیا کروں مجبور ہوں لینا پڑھ رہا ہے دل میں نفرت ہو اور بہتر یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ خود نہ کھائے بلکہ اگر وہ چیز فی نفسی ہی حلال ہو مثلاً مٹھائے حلال ہے اس میں حرام کے عامیزش نہ ہو تو کسی غریب کسی فقر کو دے دے کافر کو دے دے کسی مشرق کو دے دے کسی اس کو دے دے لیکن اگر وہ وہ ہدیعے میں شراب دے رہا ہے تو وہ تو فی نفسی حرام ہیں یا جو مٹھائے کے اندر یہ کوئی حرم چیز داخل کر دی ہے پتائے کہ حرم چیز ہے تو مناسب نہیں ہے کسی لیے یہ چیزوں کے احتیاط بہت ضروری ہے یہ سبق میں نے ریکوڈ کرا دیا ہے تاکہ اس اعتباس ہم اپنے زندگیاں گزاریں اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے ایمان کا بچانا بھی ضروری ایمان کا پکانا بھی ضروری اور ایمان کی حفاظت بھی ضروری اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہو سکتا اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال لکھیں اب پڑھ لیجے میرے ساتھ ہمارے اپنا ایمان تازہ کرو بھائی آج کلدہ ہمارے ایمانی گھر بڑھ میں پڑھا ہوا ہے اپنا ایمان تازہ کیجئے پڑھ لیجے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اے اللہ تو ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو اور ایسا تیرا قربہ دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو اور تو ہم سب کو قبول فرما اور دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں بیٹیاں بہوئیں بھائی بہن دوست احداث ہم سب کی ایمان کی پوری پوری حفاظت فرما آمین آمین وآخرا دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین